آج ہم بات کریں گے اس پلان کے بارے میں جس کا نام ہے فیلو ڈینڈرن لیمن لائم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس پلان کو کیسے پروپاگیٹ کریں کہ اس طرح کا سوائل مکس میں پروپاگیٹ کرنا ایزی رہتا ہے کیا واٹر پروپاگیشن ہوتی ہے یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو اور اس پلان کو آپ دیکھیں اتنا لمبا ہو گیا ہے اب نیچے کا جو بھی اسٹیم رہ گیا ہے اس میں اچھی طرح سے کوئی برانچ نکلا ہی نہیں ہے کم سے کم یہ وان یئر پرانا ہے اور روٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلور کو ٹچ کر گیا ہے کتنی ساری ایریل روٹ نکل کے آئے ہیں اس پلان سے کہ اسے پورٹ میں بھی نہیں رکھ پا رہے ہوں جو نیچے کی طرف جا رہا ہے پورٹ میں بھی سفیسنٹ اسپیس نہیں ہے اس لیے مجھے پورٹ بھی چینج کرنی ہے پلس اسے پروپاگیٹ بھی کرنا ہے نیو برانچ نکل نہیں رہا ہے اب تک تو نیو برانچ آ جانے چاہیے تھے نہیں آیا ہے اس لیے میں اسے سوچ ہی ہوں کہ کیوں نہ پرون کروں پرون کر کے اس کے جتنے کچھ نکلتے ہیں ان سب کو میں سوائل میں یا وارٹر میں پروپاگیٹ کروں ہاں اسے وارٹر میں بھی پروپاگیٹ کر کے آپ گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزلی پروپاگیشن اس کا ہو جاتا ہے وارٹر میں اور سوائل میں تو ہوتا ہی ہے دیکھیں یہ نیا برانچ نکلنے والا ہے شاید اب کوئی بات نہیں میں اسے ویسے بھی پروپاگیٹ کرنے والی ہوں پروپاگیٹ کرنے سے اور بوشی ہو کر نکلتا ہے نیو برانچ بہت سائے نکلنے لگ جاتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کٹ ہم اس ایریا میں ہمیں کرنا ہے میڈل پارٹ میں نوٹ کے نہ اوپر نہ نیچے مطلب دونوں نوٹ کے بیچ میں اور دیکھیں اس طرح سے میں ٹری کٹ کر لی ہوں ٹری کٹ کرنے کے بعد ان تینوں کو سوائل مکس بنا کر تیار کر کے اسے پورٹ میں ہی گروہ کریں گے تو کیسے گروہ کرنا ہے یہ تو بتاؤں گی بات اس سے پہلے ایک اور بات بتانی ہے یہ جو سکھیوی ایریل روٹ ہے اسے کٹ کر لینا ہے اس کا کوئی کام دینے والا نہیں ہے روٹ ڈیبلپمنٹ اس سے ہونے والی ہے ہی نہیں جو بھی ہیلڈی ایریل روٹ ہے اسے رہنے دیں گے جتنی بھی نیچے لیوز سے اس سب کو میں نے ریموف کر لیا ہے اب یہ ہیلڈی ایریل روٹ ہے تو میں ان کے ساتھ ہی اسے گروہ کروں گی تاکہ روٹ ڈیبلپمنٹ جلدی سے ہو جائے اور نیو پلانٹ یا نیو برانچ کیا لیں جلدی سے مجھے ملے بہت ہی ایسی ہے وارٹ پروپگیشن اور سوال پروپگیشن میں بہت جلدی روٹ ڈیبلپمنٹ ہو جاتا ہے تو اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کروں گی ہی تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے دیکھیں کٹنگ کو آپ جب سوال میں لگائیں تو اس طرح سے میٹی کو چاروں اور سے اچھی طرح سے دبا دیں تاکہ وہ فکس رہے جیسے ہی وارٹ کریں تو پلانٹ اپنی جگہ رہے ایسے ہی میں نے ساری کٹنگ لگا لی ہے دیکھ سکتے آپ لیف کو میں نے ان لیف کو ریمووک کیا ہے جو مٹی کے اندر جا رہے تھے باقی لیف جیسے جیسے فیٹ ہوتے جائیں گے میں ریمووک کرتی جاؤں گی ابھی فیلحال میں نے ہیلتھی ہے اس نے رہنی دیا ہے اور سوال کے اپر پارٹ میں تھا اس سے لیے تو اب بات کرتے ہیں کیسا سوال پروبائیٹ کریں دیکھیں اس کٹنگ کو لگانے کے بعد بات دینا بلکل بھی نہ بھولیں ویسے بھی اس پلانٹ کو مویس سوال پسند ہے اور ہم کٹنگ سے گروہ کر رہے ہیں تو سوال کو مویس رکھنا جروری ہے سوگی نہیں بنانا ہے تو واتر دینے کے بعد دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں کیا سوال مکس بنانا ہے میں ایکچھلی اس پورٹ میں ڈیریکٹلی گروہ کر رہی ہوں تاکہ پروپوگیشن بھی ہو اور پلانٹ اپنے آپ گروہ بھی ہو تو سوال مکس جو تیار کیا ہے میں نے وہ میں پہلے آپ سے شیئر کرتی ہوں اس میں میں نے 40% گرڈین سور لیا ہے 30% کوکوپیٹ لیا ہے اور باقی کا جو پرسند رہ جاتا ہے 30% وہ میں نے کمپوز لی ہے کمپوز کی فارم میں میں نے کاؤڈانگ مینیو درائی کاؤڈانگ مینیو لیا ہے بٹ آپ اس کی جبھا لیف کمپوز لے تو بہت ہی اچھا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ بھرمی کمپوز بھی لے سکتے ہیں یا ڈرائی کاؤڈانگ مینیو لینی ہے ایک دم سے جو ڈرائی ہو جاتا ہے وہ والی کاؤڈانگ مینیو لینی ہے تو اس طرح کا مکسر بنا کر آپ گروہ کریں ڈیریکٹلی آپ پروپوگیٹ کر کے سیم سوال میں آپ گروہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو فاس پروپوگیشن چاہیے تو آپ صرف کوکوپیٹ میں بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں یا کوکوپیٹ اور سوال کا ایکویل مکسر بنا کر بھی آپ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں بات میں سجیست کروں گی آپ ڈریکٹلی سوال مکس بنا کر ہی گروہ کریں اور جیسا میں نے پروپوچس بتایا ہے آپ بیسے ہی فالو کریں تو آپ کا بھی پلانٹ بہت اچھے سے گروہ ہوگا تو اب چلیے میں آپ کو اپ ڈیٹ دکھاتی ہوں افٹر ٹوئنٹی ایٹ ڈیز پلانٹ کی کیا ڈیبلپنٹ ہے تو دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کٹنگز میں نئے برانچ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ایک نہیں دو نہیں تین تین برانچ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو مجھے بہت سارے پلانٹس ملنے والے ہیں اب اس کی کیر کرنا بہت ہی جڑی ہے ہمیں ٹائم ٹائم پر وارٹر دینا ہے ٹائم ٹائم پر ہمیں اسے جو لائٹ پروائیٹ کرنی ہے وہ بھی دینی ہے تو جو ٹائم پارٹ تھا پلانٹ کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی ہیلڈی ہے اور نیا لیف دینے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اس طرح سے آپ گروہ کریں تو آفٹر سکس منٹ جو سوئل مکس میں نے بٹایا ہے اس میں آپ آفٹر سکس منٹ کوئی بھی لیکویڈ فرٹیلائجر بنا کر یا پھر آپ برمی کمپوز یا کارڈنگ مینیور بھی دے سکتے ہیں یا لیف کمپوز بھی دے سکتے ہیں لیف کمپوز یا برمی کمپوز کا لیکویڈ فرٹیلائجر بنا کر بھی آپ دے سکتے ہیں پھل حال تو آپ سکس منٹ تک اس پلانٹ کو کچھ دینے کی جیوریت نہیں ہے جو سوئل مکس بنایا ہے وہی اناف ہے ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے بیچ بیچ میں پرون کرتے رہے ایک بار تو آپ کا پلانٹ اور بوشی ہو کر نکل کر آئے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں جلدی اور ایک پلانٹ کی ویڈیو لے کر آؤں گی تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر